مدھے پردیش سرکار وکاس کے بڑے بڑے دعوے تو کرتی ہے پر جمینی تصویریں کچھ اور ہی حقیقت بیان کر رہی ہیں کروندیا گاؤں مول بھوت سوویدھاؤں کے لیے ترس رہا ہے بچے سکول جانے کے لیے جان جوکھم میں ڈال کر ندی پار کرنے کو مجبور ہے پر سرکار پل بنانے کو تیار نہیں ہے نہ ہی گاؤں میں سڑک ہے ایسے میں سوال اٹھتا ہے یہ کیسا وکاس ہے جو دکھائی ہی نہیں دیتا وحر سرکار تیرہ بھی کیا ہی کہنا یوں تو وکاس کے بڑے بڑے دعووں کے بگیاپن خوب چلتے ہیں پر زمین سے آتی تصویریں ان اشتہاروں کی پول کھول کر رکھ دیتی ہیں رام نگر تحصیل کا کروندیا گاؤں اب بھی مول بھوت سوویدھاؤں سے محروم ہیں گاؤں میں سڑک ہی نہیں ہیں برسات کے موسم میں گاؤں و ٹاپو میں تبدیل ہو جاتا ہے جیسے تیسے لوگ ندی پار کرتے ہیں حالات ایسے ہیں کہ بچے سکول نہیں جا پا رہے گرامیڑ پریشان حال ہے پر گاؤں میں نہ ہی سڑک پہنچ رہی ہے اور نہ ہی پول بن رہا ہے جن پرتی ندھی وکاس کا آشواسند تو دے دیتے ہیں پر کام کچھ بھی نہیں ہوتا ایسے میں گرامیڑوں کا گصہ بھی بڑھتا جا رہا ہے اب تو گرامیڑوں نے چناب وحشکار کی بھی چیتابنی دے دی ہے گرامیڑ کہہ رہے ہیں سرکار سے بیتے پچیس سالوں سے درکار کر رہے ہیں تھنڈ کے موسم میں بھی گلے تک پانی میں اتر کر ندی پار کرنا پڑ رہا ہے اب گرامیڑوں کی ہے ایک ہی گوہار سنو سرکار میری پکار ورنہ اب ہم کریں گے چناب کا بحشکار لگ بھگ پچیس سال ہو گیا ایک گرام کراؤن دیا ہے نگر ادھاکھ میں آتا ہے پنچائت میں سبھی کو ہم نے بتایا کہ یہاں پبلک جو بچے ہیں اسکولی جو پیدل چلتے ہیں اور جب پانی بھر جاتا ہے تو ہم لوگ اس کو تیرا کر ایک چھوٹی سپل بناتے ہیں ہم لگ بھگ قریب کم سے کم بیس پچیس سال ہو گیا ادھوگ منتری بھی رہے اور کئی سارے رہے ہم ان کو بتایا جایا جایا دیا آئے یہاں دیکھے یہ بول رہے تھے کہ چلو میں بند با دوں گا آج کم سے کم تیس سال ہو گیا کوئی یہاں نہ آتا نہ منتری آئے نہ بدھایاک آئے نہ نگر پرشد آئے کوئی آتک یہاں نہیں آئے لوگ یہاں کم سے کم پچیس سال سے بسے ہوئے ہیں اور دس سال بارہ سال نگر پنچائت ہو گیا نگر پنچائت میں آتا ہے اور ایسے لکڑی کا پھل بنا کے ہم لوگ گجر پسر کرتے ہیں اور اس میں ابھی دس ایرہ کے دن آٹھ دس آدمی اس سے گر گئے ان کے لگا بھی ایک بچی ڈوب بھی گئی تھی جہنا پانی کم ہونے کارن وہ بچ گئی باقی اس میں ایک کل نیتا جی آئے وہ بولے کہ آپ کے ہاں ہم مدد کریں گے اس کو بنباؤ اس کو ہم نے کھلوا کے آج بنبانے کوشش کیا لیکن انہوں نے اس میں بولے کہ جب جانے کی پیسہ زیادہ لگ رہا ہے تو اس نے بولے کہ ایسے بنا لو اب ایسے بتائیے ہم لوگ کیا کریں بچے کوئی سکول نہیں جا پاتے ہیں سر ادھنے پانی گھونگا بھر ہے آنے جانے میں بہت پریسانی ہوتی ہے اب آنے جانے میں تو ہوگی کھیت باری ہے تو جانا ہی جانا پڑتا ہے روج روج ایسے نکلتے ہیں سر برسات کے دن بھی نکلتے ہیں پانی تو اتنا ہو جاتا گھونگا بھر گاؤں والوں نے خود ہی لکڑی کا پل بنایا ہے یہ لکڑی کا پل سرکار کے لیے آئینہ ہے جس میں وہ دیکھ سکے کہ واقعی میں زمینی حقیقت کیا ہے اسکول جانے والی معصوم بچی کہتی ہے کہ اسے پتا کے کندھے پہ بیٹھ کر ندی پار کرنا پڑتا ہے اسکول پہنچنا بہت مشکل کام ہو گیا ہے وہیں کلیکٹر نے پھر آشواسن دیا ہے کہ آباگمن کا راستہ بنایا جائے گا ہم لوگ ندی میں گز کر جاتے ہیں ہمارے پاپا لوگ لے جاتے ہیں اس پار سے اس پار اسکول نہیں جا پاتے دیکھت بہت ہے ندی میں کندھے میں آپ نے ابھی بتایا ہے تو اس کے لیے ہم ضرور پریاست کریں گے کہ وہاں آباگمن کے لیے جو بھی آباگمن کے لیے جو بھی آبا شخص بھی تھا اس کے لیے وہ آباگمن کروانے کا آباگمن کے لیے صرف ہے ران کی تیان کون ہے کس پر بھاری ہر طرف بے روزگان کس کی ہے یہ ذمہ داری ہم دکھائیں گے صرف سچ ہر روز دکھل نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیوز